اسلام علیکم دوستو میں بنگالی عامل آج میں ایک عاجری کا ایک عمل دے رہی ہے فری کا عاجری کا عمل ہے یہ ایک طرح سبلی فری کا عاجری ہے لیکن کوشت کا اندر غلط کام وغیرہ کوشت طرح کا نہیں ہے مسلم غیر مسلم اس کو ہر مذہب کا انشان جو اس کو چاہے وہ اس کو کر سکتی ہے اس کے اندر کوئی پابندی کا کوئی بات نہیں ہے اور ترکیب بھی اس کا بہت آشنچ ہے اس کے لئے بھی کوئی پریشان ہونے کا ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے میں آپ کو پہلے بھی میں بتائیے اپنا پچھلا ویڈیو کے اندر کہ کسی بھی روحانی چیز کو دیکھنے کے لئے کسی بھی روحانی چیز کو دیکھنے کے لئے آپ کا باتنی آنکھ کلا ہونے ضروری ہے جب تک آپ کا باتنی آنکھ نہیں کلا ہوگا آپ کا کام نہیں ہوگی تو کوشش کرو کہ آپ پہلے باتنی آنکھ کامل کرلو اس سے بہلے کہ آپ اپنا ٹائم ضائع کریں اکثر لوگوں کا باتنی آنکھ کھلی ہوتی ہے اور باقی تمام لوگوں کا بند ہوتی ہے بہت کم لوگ ہیں سعودی جس کا باتنی آنکھ کھلی ہوتی ہے بچپن میں تقریباً کھلی ہوتی ہے شوہ میں سے نوے لوگ کا کھلی ہوتی ہے بچپن میں درس کا بند ہوتی ہے لیکن جب بڑا ہو جاتی ہے جوانی کی طرف آ جاتی ہے گناہ ہمارا پڑ چکی ہوتی ہے دل ہمارا کالا ہو چکی ہوتی ہے ایسا کام کر 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 تو باتنی آنکھ وغیرہ جو روحانیتیں وہ تو سب ہاتم ہو چکی ہوتی ہیں تو کام نہیں ہوتی پھر سو میں سے کوئی ایک یا ایک بھی نہیں ہزار میں سے کوئی ایک جس کا آنکھ کھلا ہوتی ہے اس کا خود نہیں معلوم ہوتی ہے تو باتنی آنکھ کا عمل میں ڈالی ہوئی ہے آپ دیکھ لو اس کو کر لو ابھی اور اس عمل کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر آنکھ کھلا تو پھر اچھا بات ہے وہنے ٹرائے کرنے ٹرائے کرنے کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کون سے اتنا زیادہ کوئی پیسہ ویسا نہیں لگے گی اس کے اندر نا تھوڑا سا محنت ہے پیسہ وغیرہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے ترقیب میں بتا رہی ہے ایک کاغذ لے لو آپ کاغذ اور زافران کا انتظام کر لو زافران کا سیاہی بنے گی زافران کا سیاہی بنائی جائے گی زافرانی سیاہی سے زافرانی سیاہی ارکے گلاب کے اندر تھوڑا سو زافران ڈال کے اس کو چھوڑ دی جاتی ہے گھنٹہ دو گھنٹہ کے لیے اس کو چھوڑ دو وہ اس کا سارا جو کلر ہوگی زافران کو سارا پانی کا اندر آ جائے گی جب پانی کا اندر سارا کلر آ جائے گی تو زافران کا سیاہی آپ کا تیار ہوگی ہے لیکن زافران سے لکھنا ہوگا یہ بھی آلٹرنیٹ کا طرف جبوش کا کیا کتی ہے دھردہ کا رنگ و آگرہ کا طرف اس طرف نہیں چل جانا پھائی ٹھیک ہے زافران سے کر سکتے تو کرنا زافران اتنا مہنگا نہیں ہوتی سستہ مل لاتی ہے اور بہت زیادہ بھی نہیں چاہیے تھوڑا سا بہت تھوڑا سا چاہیے پارال بکور اس کا لوبان اور سندرس لوبان اور سندرس لوبان اور سندرس یہ دو الگ الگ چیز ہے ٹھیک ہے لوبان اور سندرس الگ چیز ہے میں دو تین بار اس لئے بتاتی بات میں لوگ بہتتے ہیں نام یاد نیاری میلک کریں گے نام آپ کو دے دے گی لوبان اور سندرس یہ اس کا بکور تھوڑا لے لو جیادہ لینے کا ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا لے لو بس ٹھیک ہے بارال اب یہ جو نقش ہے نقش جواب دیکھ رہا ہو اس کو آپ زافران سے بنا لو چاند کا چودہ تاریک کو چاند کا چودہ تاریک کو آپ اس نقش کو بنا کے اپنے پاس رکھ لو رات کو بارہ بجے جب پوراں معاشی کا رات لگ جائے یعنی چاند چودہوی تاریک کا چاند ہوگی رات کو بارہ بجے آپ کسی میران جگہ پہ چلا جاؤ جہاں پہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہ ہو کوشش کرو وہاں پہ کوئی درخت موجود ہو پہلے سے ایسا جگہ کا انتظام آپ کر کے رکھو کہ وہاں درخت موجود ہونی چاہیے وہاں درخت موجود ہوگی تو پھر آپ کا کام ہو جائے گی درخت کوئی پھل دار ہو تو اچھی بات ہے ورنہ پھر جو ملنا ہے ٹھیک ہے پھل دار کے اندر چانس بہت زیادہ ہے اس درخت میں نیچے جا کے بیٹھ جاؤ رات کو بارہ بجے آپ اپنا کوئلہ جلاو کوئلہ جلا کر اٹھو اس کپر آپ ڈال دو بخور جو میں بتائیے لوبان اور سندرس میرے موہ سے بخور ہی نکل دی ہے بارل آپ لوبان اور سندرس کو تھوڑا تھوڑا اس کپر ڈالو خوشبو اڑنا شروع ہو جائے گی اور یہ جو نقش ہے نقش ہے اس کو بھی جلا دو جلانا ہے چراغ لے کے چراغ کے اندر اس کو روحیم کا اندر لپیٹھ کے نقش کو اور چراغ مرک کے اس کے اندر آپ اوپر سے زیتون کا تیل ڈالو یا چمیلی کا تیل ڈالو اس کو جلا دو اور انتشار کرو تھوڑا دیر کے اندر یہ جو پری ہے یہ حاضر ہو جائے گا کوئی سا بھی حاضر ہو سکتا ہے جو بھی قریب میں ہوگا وہ حاضر ہو جائے گا جو بھی قریب میں ہوگا وہ حاضر ہو جائے گا کوئی مقصوص اس کا نہیں ہے جو قریب میں ہوگا وہ آپ کو حاضر ہو جائے گا آپ اس سے کام لے سکتی ہے جو بھی کام آپ لینا چاہے باقی کام جو ہے کوئی ڈر خوف کا کوئی خضرہ کا بات نہیں کوئی آپ کو مارے گا کوئی جھاڑے گا کوئی اس طرح کا کوئی چکر نہیں ٹھیک ہے ترکیب اس کا بس مقصود چاہیے اور باقی حاضری کا بات جو سے وعدہ وغیرہ لیتی ہے دوستی کا وعدہ لیتی ہے وہ سارا کام آپ سے کر لو اور اس کو اس کے بعد رخصت کر دی جب تک آپ اجازت نہیں دے گی وہ آپ وہاں سے جائیں سکتی ہے جب تک آپ اجازت نہیں دے گی وہ جائے گی نہیں اس کے بعد آپ اس کو آسانی سے رخصت کر سکتی ہے اپنا کام اپنا وعدہ وغیرہ کرنا کا بات ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لو یہ میں ڈال دیئے اس سے آسان اور کیا ہو سکتی ہے کچھ پڑھنا بھی نہیں ہے صرف لکھ کے جلانا ہے ٹھیک ہے بھائی یاپ کر لو اور کر کے پھر بتاؤ پھر کمنٹ کے اندر جو بھی ہوتی ہے اسلام علیکم